ناظرین اکرام پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا محضبان سید حماد حسین حاضر خدمت الحمدللہ ٹی وی ون کی اس نشریات میں ہم دین اسلام کے مختلف موضوعات اور پہلیوں کو علمی طور پر اور ان پر سوالات اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو الجہنے یا سوالات پائے جاتے ہیں اس کے بہترین جواب آپ کو مل سکیں اس سلسلے میں ایک طویل عرصے سے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقینی طور پر وہ دین اسلام کی خدمت کی خاطر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو علم دین سے کہانے کی کوشش کرتے ہیں میری مراد خطیب آزم پاکستان مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب سے اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ مزاج اکرامی حضرت کل جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے ایمان کیا ہے تو اس میں کافی چیزیں نکل کے سامنے ہیں اور ایک کالر نے ایسا سوال کیا کہ جو کہ یہ آج کے ٹاپک سے بہت ریلیونٹ تھا تو آج ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم وضاحت کریں کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک لفظ کے لغوی لغت کے دکشنری کے لحاظ سے معنی ہوتے ہیں اور ایک استلاحی جس کو ہم term wise کہتے ہیں اس کے معنی باندھنے کے بھی ہیں دل میں جم جانے کے بھی ہیں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے مطابق دین کی وہ باتیں جو ہم اپنے دل میں نقش کر دیں اس کے خلاف سوچنے کرنے کی قوتی نہ ہو ان پہ پورا یقین ہو ان کو دل میں جمع لیا جائے اس کو عقیدہ کرتے ہیں یہ آسان میں نے لفظوں میں واضح کیا ہے اسلامی عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے دنیا کی کسی شخصیت وہ کتنا بڑا عالم ہو کتنا بڑا منصب دار ہو اس کی بات اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتی وہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے گا سنی جائے گی مانی جائے گی اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کرے گا یا متعزاد تکرانے والی بات کرے گا وہ قبول نہیں کی جا سکتی ہمارے دین میں جب ہم تعارف کرواتے ہیں تو چار اس کی ہم گوشے کر دیتے ہیں پہلا اعتقادات دوسرا عبادات تیسرا معاملات چوتھا اخلاق تو بنیاد ہے ہر عمل کی عقیدہ یہ دل میں آپ کے جمع ہوا نظریہ خیال ہے آپ کا عمل اسی کا اظہار اسی کے مطابق ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بنیادی چیز ہے جس میں یہ عقیدہ اس کی جمع عقائد یا اعتقادات یہ نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو وہ لاکھ عمل کر لے وہ درست نہیں ہو سکتا تو عقیدہ اہم چیز ہے بنیادی چیز ہے جڑ درست نہیں ہوگی تو پھل درخت کا کوئی تصور ہی رہی ہے تو کہتے ہیں نا خشتے اول چونہد میں مار کج تا سوریہ میرہ ود دیوار کج اگر پہلی ایٹ ہی تیڑی رکھ دی ہے تو بھلے آسمان تک دیوار بنا لو تیڑی ہی رہی ہے تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے نصوص کہتے ہیں نون سعاد نس اس کی جمع نصوص وہ خاص الفاظ یہ عام لوگ معلوم نہیں کر سکتے یہ ہمارے اماموں نے ایمہ نے مہربانی کی ہے کہ اس کو ترتیب دے کر ہمیں بتا دیا کافی لوگ ہے ہوتا ہے کہ شاید اسلام ہی کوئی عقیدہ لے کے آئے اس سے پہلے بھی لوگ کے آخائد تو ہوتے ہوں گے جی لوگوں کے ہر ایک کے دل میں کوئی نظریہ خیال جیسے بت پرستی کے بارے میں ہو گیا یا جو لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے مظاہر قدرت کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو وہ ان کے نظریات تھے لیکن بنیادی طور پر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تو تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے عامال میں فرقاتارہ زمانے کے حساب سے لیکن بنیادی عقائد ایک ہی رہے ہیں جب حضرت حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہوا تو قابیل اپنے وہ لبہن کو لے کے چلے گئے وہاں سے آگے پھر بہکنے اور بھٹکنے کا سلسلہ شروع ہوا پھر اسی طرح لوگ خود اپنے من مانے یا کچھ جو بڑے تھے انہوں نے چھوٹوں کے لیے کچھ بنا لیئے لیکن بنیادی عقیدہ جو دین ہے وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بنیادی عقائد ایک ہی رہے ہیں جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عقائد کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہے یقینی طور پر ہم بجائے اس کے کہ آگے جگہ بات کریں پہلے ایک مسلمان کے لیے اپنے عقائد کو جاننا کہ وہ کن عقائد کو فالو کرے یا کن عقائد کو اپنے دل میں جگہ دے کتنا ضروری ہے دیکھیں نا جی ہم چھے کلمیں پڑھاتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل تفصیلی طور پر بیان اور مختصر بیان اس کو ہی پوری طرح سمجھ لیا جائے وہ بچے کو ابتدائی طور پر پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے پہلے ماں باپ یہ کام کر لیتے تھے پھر مدارس میں ہونے لگ گیا دادا دادی نانا نانی بزرگ گھر میں پڑھا دیتے تھے بچوں کو اور یہ انہی سے منتقل ہوتا ہے بہت سے بچے سن کر نہیں دیکھ کر وہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں جو آپ کرتے ہیں اس کو وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات ہے ہر مسلمان کو بنیادی عقیدے معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کو یہ بتا ہو کہ میں کون سی بات یا کون سا کام کروں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے لیکن اللہ ایک ہے ایک بات کرتے ہیں رسول آخری ہے یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جیسا ایمان لانا چاہیے تو اس کی شرائط پوری کرنی ہے اور وہ جب معلوم نہیں ہوں گی تو پوری نہیں کریں گے آپ انگلیش پڑھتے ہیں اس کی گرامر پڑھ لیتے ہیں اس کے لفظ بنانے یہ پیسیف ہے یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ وہ جنڈر سب دین کے محملے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہر ایک کو سیکھنی چاہیے ہیں یعنی ہم اس طرح کہلیں کہ عقائد کا جاننا اسی طرح ہے کہ کسی امارت کو کھڑے کرنے سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن کو آپ نے مضبوط کرنا ہے بلکل اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت کو اپنے عقائد کے بارے میں ان کو لفظ عقیدہ کے معنی نہیں معلوم عقیدہ کا لفظ بولتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ اس کے معنی کیا وہ عقیدہ اور عقیدت کو جہنا ہاں جی عقیدت اور چیز ہے عقیدہ اور چیز ہے عقیدہ دل میں جم جانے والی دینی بات عقیدت کہتے ہیں کوئی اچھی جائز چیز جس کے لیے دل میں جگہ بن جائے اس کو عقیدت کہتے ہیں عقیدت کے لیے کوئی ایسی روایت جو سنت کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو تب بھی عقیدت ہو جائے گی لیکن عقیدے کے لیے ٹھوس پکی بات چاہیے اس میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی ہوگا بالکل کسی امام کا قول بڑے سے بڑے امام کا قول بھی عقیدہ نہیں بنے گا بنیاد قرآن اور حدیث ہے آج کے دور میں ہم اگر اس کو سٹارٹ سے لیں تو بنیاد مضبوط کرنے کے لیے جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی بنیاد مضبوط کرے وہ عقائد کو زیادہ ریفرنس دے کیونکہ پچھلے کچھ دس پندرہ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ عقیدے اور عقیدت کے نام پہ لوگوں کو بھٹکایا گیا ہے کہ یار یہ عقائد من گھڑت یا یہ کہیں فرسودہ عقائد ہیں جبکہ اگر ان عقائد پہ عمل نہیں کرے گا یا وہ انہیں جانے گا نہیں تو اس کی عمارت تو کھڑی ہوئی نہیں سکے گی کیونکہ ہمارے ہاں کمزور ایمان زیف العقیدہ کہہ دیتے ہیں لوگ یہ لفظ کہے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے زیف کے معنی کیا ہے کمزور غلط تو نہیں ہوتا کمزور اسی طرح زیف حدیث کے الفاظ ہم سنتے ہیں تو اس میں جو راوی ہیں نیریٹرز ہیں ان کے بارے میں شک الفاظ پہ نہیں بیان کرنے والے کے نام میں شک ہو گیا یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات ہو گئی تو وہ سنت کمزور ہوتی ہے حدیث کے الفاظ کمزور نہیں ہوتے تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں اچھا ہر کوئی شخص پوچھتا ہے کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ کیسے پتا چلے گا یہ بلکل میں یہی لانا چاہ رہا تھا اچھا ہم بریک پہ جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اگلے تین پروگرامز میں عقائد کے حوالے سے ہی گفتو کریں گے توہید عقیدہ رسالت عقیدہ ختم نبوت اور آخرت تاکہ ہم بار بار اس پہ گفتو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز نے متنازہ بنا دی جاتی ہے یار آپ یہ کیوں جان رہے ہو نماز پڑھتا رہے ہیں کافی نہیں ہے کیا تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن بینہ جانے ہوئے علام صاحب ایک بریک ہے بریک کے بعد آئیں گے دوبارہ اور عقیدہ توحید پہ پھر گفتو کا آگاز کریں گے ناظرین اکرام ہم ذکر ہو رہا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے پرگرام میں میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کاؤکب نرانی اکاروی صاحب اور ہم اس پرگرام میں آپ کی لائف کالز بھی لیں گے تو ایک چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے اسلام علیکم جی ناظرین اکرام بریک کے بعد دوبارہ حضر خدمت ہیں میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کاؤکب نرانی اکاروی صاحب آج ہم ذکر کر رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے پرگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لائف کالز بھی لی جائیں اور لائف کالز کے بعد جو آپ کے سوالات آئیں ان کو اسی پرگرام کے دوران ہی جو ہے آپ کا جواب بھی دے دیا جائے علامہ ڈاکٹر کاؤکب نرانی اکرام علامہ ڈاکٹر کاؤکب نرانی اکرام عقیدہ توحید کے حوالے سے تو عقیدہ توحید ہے کیا اور ایک مسلمان کے لیے اس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے عقیدے کے بارے میں بتا چکا آپ نے ناظرین نے سن لیا وَحَدَا يُوَحِدُوْا اگے مصدر ویسے توحید کے معنی ہوں گے یک کردن ایک کرنا تو جو پہلے سے ایک ہے اس کو کوئی کیا ایک کرے گا یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے استلاحی معنی عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا اس میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہیں ٹھیرانا ربوبیت علوہیت اب میں اس کو آسان کر کے بتا دوں اللہ تعالی وَحِدِ عَدَدِي نہیں ہے نمبر وائز ایک نہیں ہے وہ ایک پی ایک کیونکہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے ایک کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں اللہ اس طرح کا ایک نہیں ہے لکڑی اور چیز ہے لوہا اور چیز ہے گندم اور چیز ہے چاول اور چیز ہے جنس اور نو وَحِدِ عَدَدِي نہیں ہے وَحِدِ جِنسی نہیں ہے وَحِدِ نُوعی نہیں ہے اللہ تعالی وَحِدِ حَقِيقی ہے کیا بات جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں ہے یعنی اس کو ایسا ایک ماننا کہ کسی طرح کسی کو اس کے برابر اس جیسا یا اس کے مقابل نہیں ماننا یہ بنیاد ہے اللہ تعالی جسم سے جسمانیات سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکانیات سے جیہتوں سے جس کو ڈائیمنشن ڈائریکشن کہتے ہیں سمتوں سے پاک ہے پیچھے جز ملا کہ ایک اکائی بنا دیتے ہیں نہیں کسی چیز میں پہلے آلودہ تھا اس سے پاک ہو گیا نہیں اللہ جیسا پاک ہے کوئی پاک نہیں ہے اب یہاں پر بات سمجھانے کے لیے کہنی ہے یہی لفظ پاک ہم دوسری چیزوں کے لیے بھی بولتے ہیں بلکہ میں اپنے وطن کو تو پاکستان کہتا ہوں سیطان جگہ کو کہتے ہیں پاک یعنی پاکوں کی جگہ کمائی پاک تو پاک کا لفظ تو ہم نے دس جگہ بولا مگر ان کو ان کے حال کے مطابق پاک کہتے ہیں اللہ کو اس کی شان کے مطابق پاک کہتے ہیں فرق آ گیا جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں رہتی جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ اس کے پاکیزہ نام پیارے نام ستھرے نام اللہ تعالی نے کچھ نام بندوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں مثلا سمی سننے والا بصیر دیکھنے والا قرآن میں ہے انہو ہوا سمی البصیر اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا هُسَمِيًا بَصِیرَ انسان کو ہم نے سمی اور بصیر بنایا تو دونوں کے لیے لفظ وہی ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اللہ تعالی کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے لفظ لا ہے انکار کرتے ہیں لا یہ نفی ہے نیگیٹیو ہے نو الہ کے معنی وردی او ورشپ عبادت کے لائق الہ کے معنی عبادت کے لائق تو میں نے کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ہر قسم کے تمام وہ کوئی معبودان باطلہ جتنے جھوٹے ہیں سب کی پہلے میں نے نفی کر دی سب کا انکار کر دیا اللہ اللہ کے معنی مگر آپ کے ہاں انگلیش میں بھی ہے کہ نو کے بعد بٹ آ جائے تو اگزیمشن ہو جاتی ہے تو اب اللہ کہنے سے پہلے تمام جھوٹے خداوں کا انکار کیا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جلل جلالہ تو اللہ تعالی کا یہ نام مثلا انگلیش میں گارڈ کہتے ہیں اس کی پلورل ہوتی ہے جی گارڈ بھی کہتے ہیں خدا کا لفظ فارسی میں بولا جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کے لیے بولا جاتا اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اللہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں اس کی کوئی پلورل نہیں ہے اس کی کوئی جمع نہیں ہے اب لفظ اللہ پر گفتو کروں آپ کے سو پروگرام کافی نہیں ہوں گے کیا اس میں کتنے راز ہیں لیکن الرحمن بھی اسی کا نام الرزاق بھی اسی کا نام القیوم بھی اسی کا نام عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے دوسروں نے کہا کہ ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا یزدان اور احرمن اسی طرح دوسروں نے کچھ ستاروں والوں دوسروں نے نام بنا لیے مشرقین عرب نیلات عزا حب المنات یہ نام رکھے ہوئے تھے تو اسلام میں اور تمام ویسے فطرت جس کو کہتے ہیں نیچر یہ نیچر بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے وہ صرف وہ اللہ ہے اللہ کے سوا اب اس کی ذات اس کی صفات اس کے نام اس کے کام یہ چار چیزیں ہیں ذات ہو گئی صفات یعنی خوبیاں اس کے نام ہو گئے اس کے کام ہو گئے اس میں کوئی اس کا معاون نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کے برابر نہیں کوئی اس کے مثل نہیں یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے اس کو ماننا ہے اللہ کی عطا سے اس کے دینے سے اللہ جس کو جو چاہے کمال عطا فرما دے اس پہ تو ہم پورا ایک سیگمنٹ کریں گے بریک کے بعد اللہ کی عطا سے کیا ہے کیونکہ کل جو سوال تھا میں خاص طور پر اس کو فوکسٹ کر رہا ہوں گیا آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے کہ توحید ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی عطا سے یہی سے اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین کرام ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حضر خدمت ہے میرے ساتھ موجود علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانی اوکاروی صاحب ذکر ہو رہا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے اور بریک سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پہ ایک مسلمان کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے علام صاحب ایک چیز بڑی دیکھنے میں آئیے پچھلے پندر بیس سالوں میں کہ اللہ کا خود کرنا اور اللہ کی عطا سے کرنا مطلب ایک عقیدہ توحید کو مکس کر دی اللہ کی عطا سے کوئی شخص کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اللہ کی عطا سے نہیں دیکھیں بنیادی ایک عقیدہ ہر مسلمان جانتا ہے یحیی ویمید اللہ تعالی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی مارتا ہے یہ سب کہتے ہیں مارنے والا کون ہے اللہ تعالی سب مانتے ہیں اسی قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان وَأُحِيِي الْمَوْتَ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اسی قرآن میں ہے اور خود اللہ فرما رہا ہے مگر ساتھ کہ دیا بِإِذْنِ اللَّ اللہ کے حکم سے اس کی اجازت سے اچھا جی ایک قرآن کی آیت بہت پڑھی جاتی ہے اور اکثر لوگ وہ پڑھتے ہیں وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جمیعہ جس نے ایک زندگی ناحق مارا تو جیسے سب کو مارا یہ سب پڑھتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کیوں کہتے ہیں مجھے بچا لو سیدھا سوال ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُبْرِيُو اگر عربی آتی ہو تو میں شفا دیتا ہوں سیغہ ہے واحد متقلم آئی مائی سیلف میں شفا شفا دینے والا کون ہے شافی کس کا نام تو اللہ کی عطا سے چیزیں اثر کرتی ہیں بندے اثر کرتے ہیں ان میں تاثیر کس نے رکھی ہے اللہ اللہ تعالی نے رکھی ہے یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کہ بزاد بزاد کا مطلب خود سے مستقل بزاد یعنی اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں مستعان مدد کرنے والا حقیقی اللہ ہے اللہ نہ چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا تو اللہ نے ہی فرمایا جو میرا پیارہ بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں اس کے کان میں بن جاتا ہوں اس کی زبان اس کے ہاتھ اس کے پاؤں بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اس میں اللہ کی طرف سے قوت آتی ہے تو اب وہ کام اس سے ظاہر ہو رہا ہے فعل حقیقی اللہ تعالی کا ٹھیک ہے نا مارنے والا اللہ ہے مگر سبب بنتا ہے فلان نے فلان کو مار دیا تو ایک طرف تو کہتے ہیں آپ اللہ مارنے والا ہے دوسری طرف کہتے ہیں فلان نے مار دیا تو وہ فلان جو ہے وہ سبب بنا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جان نہیں نکال سکتا اکثر لوگ کہتے ہیں نا مشکل میں بھی چلے گئے تو اللہ قرآن میں ہے فل مدبرات امرہ یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں کس نے لگائی ہیں ان کو طاقت کس نے دی ہے تو یہ جان لیں اب مثال کے طور پر پانی میں تاثیر ہے جڑی بوٹی میں تاثیر ہے پھلوں میں تاثیر ہے اگر میں ان میں مان رہا ہوں تو بندوں میں کیوں نہیں مان رہا کمزوری ہے یعنی ایک طرف میری عقل کا یہ حال ہے کہ میں پہاڑ کو نور مان لوں اس کا نام جبل نور مان لوں اور نہ ماننے پہ آؤں تو نبی کو نور نہ مانوں کیا ہو گیا میری عقل کو میں یہ مان رہا ہوں کہ سائنس کے پاس ایسے لینزز ہیں ایسے آلے ہیں کہ وہ پانی کی گہرائی میں سمندروں کی گہرائی میں پہاڑوں کے اندر معمولی سے معمولی چیز دیکھ سکتے ہیں اور جس کو اللہ نے نبی ولی بنایا اس کے لیے انکار کر دوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ نہیں رہے آج کل کیا جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہا جا رہا ہے اور بخاری شریف میں یہ حدیث تین مرتبہ آئی ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے خود نبی پاک فرما رہے ہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے شرک کا خوف نہیں ہے تو جو شرک نہیں ہے اس کو شرک ہے کہہ کے لوگوں کو مشرک بنانا یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سی بھلائی ہے تو ذہن میں رہے توحید کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی جیسا کمال اللہ کا مان رہا ہوں ہو بہو بلکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانوں گا تو یہ غلط ہے اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے مخلوق کا ہر کمال اللہ کا دھیا ہوا اللہ کا کمال کسی کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے مخلوق کا کمال اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے مخلوق کا کمال کابل فنہ ہے اللہ کا جو کمال ہے وہ کابل فنہ نہیں ہے اتنے بہت سے فرق تو پھر برابری کہاں سے آئی کیا بات سوچنا چاہیئے اچھا ڈاکٹر شفاہ دیتا ہے کیا ڈاکٹر کا کام ہے مرض کی تشخیص کر کے دواء لکھ دینا تو دواء میں اثر کس نے رکھا ہے اللہ رب لے سکھ حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں مورتی میں پتلا بنا کے وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے تو اس پھونک میں اثر کس نے رکھا جس اللہ نے دواء میں اثر رکھا ہے اسی اللہ نے پھونک میں اثر رکھا ہے اسی نے بندے میں اثر رکھا ہے یہ چیز کھاؤ تو تھندک ملے گی یہ چیز کھاؤ تو گرمی پہنچے گی وہ اس تاثیر مان رہا ہوں نبی ولی کی نہیں ماننی باقی دنیا کی ہر چیز کی مان لینی ہے اللہ صاحب یہ کیا وجہ ہے مطلب شخص اگر مسلمان ہے اعلانیہ طور پر مسلمان ہے تو مسلمان اسی صورت میں ہونا کہ اس نے اللہ کو ایک مانا اور کسی کو عبادت کے لائق بھی نہ مانا تو یہ کیسے سادش چل پڑی کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو جائے مشرق قرار دین لگے قرآن پڑھتے ہیں یَتَقَبَّتُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ شیطان چھو کر اثر کرتا ہے اس کا اثر مان رہے ہیں شیطان اللہ کے دشمن کا مان رہے ہیں اللہ کے حبیب کا نہیں مان رہے ہیں یہ اصل میں سادش تھی کہ مسلمانوں سے اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ اب جنگ نہیں کی جا سکتی اور اس میں پھر دنیا کے دوسرے مسائل پھر آ جاتے ہیں ان کے عقیدے خراب کرو یہ ایک سادش شروع ہوئی خوارج نے روافظ نے حضرت عمر فاروق کے جانے کے بعد حضرت عثمان کے زمانے سے یہ فتنے چلے اور یہ پوری دنیا میں کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو باہم اُلجھا دو آپ کے ہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے اندر شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کیوں کہ پہلے ہمارا زیور تھا علم ہم نے دنیا کو سکھایا سب کچھ مگر چار سو کتنے سال ہو گئے کہ ہم کتابوں سے علم سے دور ہو گئے ہماری چیزیں وہ لے کر آج ہمیں اپنی زبان میں کر کے دے رہے ہیں اور ہم ان کے محتاج ہو گئے جبکہ سب کچھ ہمارے پاس سے گیا ہے اور اب بھی ہمارے پاس ہے مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم اپنی بنیاد سے یہ جو حکمت ہے دالت المومن مومن کی گمشدہ میراس ہے علم زیور ہے علم سے ہی آپ کی عزت ہے علم الانسان عمالم یعلم تو آج ضرورت ہے ہماری نوجوانوں کو بلکہ میں ماں باپ کو کہوں گا کہ آپ سے کل سوال ہوگا بچے کو مسلمان بنایا یا نہیں بنایا تو اس کو بنیادی طور پر آپ نے عقیدے سکھانے ہیں خود سیکھنے ہیں ان کو سکھانے ہیں اور صحیح سیکھنے ہیں پلانٹڈ لوگوں سے نہیں سوشل میڈیا کے گمراک پروپیگنڈے سے نہیں صحیح جو ہیں اور آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں لوگوں کی تمام مدارس موجود ہیں ان سے سیکھ کر کہ عقیدہ توحید کیا ہے بنیاد ہے تمام نبیوں کی بھی تمام اسلام کی بنیاد ہے مگر توحید کے نام پر جو غلط باتیں ہو رہی ہیں اور شرک جو نہیں ہے اس کو شرک کہا جا رہا ہے اس فتنے کا اور پھر وہ لوگ جو دوسروں کو مشرک بناتے ہیں خود وہی کام کرتے نظر آتے ہیں اب مجھے بتائیں ہمارا اعتماد بروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے یا غیر مسلم ملکوں پہ ہونا چاہیے یعنی طرف اللہ پہ ہونا چاہیے وہاں کیوں نہیں فتوہ دیا جاتا نبی کے لیے اگر بروسہ کروں تو فتوہ آ جائے غیر مسلم ملکوں کے لیے کروں تو کوئی فتوہ نہ آئے فلا ملک نے ساتھ نہیں دیا تو یہ ہو جائے گا وہاں کیوں نہیں فتوہ آتا بروسہ مجھے ہتیار پر ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے مگر ہم لوگ کیا ہو گئے تو ضروری ہے آج آپ چھپا نہیں سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ہوگی تو آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں اسلام کی صحیح تعلیم دیں عقیدہ توحید بنیاد ہے مگر اس توحید کے نام پر شرارت نہ کریں بریک پہ جانے سے پہلے میں بتاؤں کہ ہم آکے یہ بات کریں گے کہ کس طرح آج جو نیو کپلز ہیں جو نئے والدین ہیں وہ کس طرح سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ عقیدہ توحید کیا ہے کیونکہ مسلمان تو پیدا ہو گئے اللہ کی اطاع سے اور یہ اس نے کرم کیا لیکن ان عقائد کو ان بچوں تک یا ان نوجوانوں تک جو سیکھنا چاہتے ہیں بہلے میں کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام ذکر ہو رہا ہے توحید کے حوالے سے اور عقیدہ توحید پہ گفتگو جا رہی ہے بریک کے بعد آئیں گے اور علم صاحب سے سیکھیں گے کس طرح عقیدہ توحید کو سمجھا جائے اور پھر اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچا جائے ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے مولا یا صلی و صلیم تائمان نابات جی ناظرین اکرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں گفتگو ہو رہی ہے توحید کے حوالے سے ہم نے بریک پہ جانے سے قبل اس بات پہ جو احسود دیا کہ عقائد کو نئی نوجوان نسلتا کیا بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور یقینی طور پہ اس میں کردار والدین دادہ دادی یا وہ ان رشتہ داروں کا ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے اور ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کافی بڑے عرصے سے کہ عقائد کا صحیح نہ پہنچنا بھی ایک معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے اللہم صاحب کیا طریقہ اپنایا جائے پہلے تو خود سیکھا جائے سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے عقائد بلکل صاف اور سترے ہوں پھر بچوں تک کیسے پہنچائیں سیئے صاحب پہلے ہوتا تھا کہ ایمان کی پرواہ تھی کہ سب سے زیادہ اہم نعمت ایمان ہے میری آئیڈنٹیٹی میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے مسلمان ہونے کا علم تو ہونا چاہیے ہمارے ہاں نساب تھا اسلامیات ایک ترتیب سے پڑھائی جاتی تھی پہلی سے لے کر ہمارے نساب میں اب وہ سب کچھ نکال دیا گیا ہمارا ماحول ہمارا میڈیا ان لوگوں کو زیادہ آگے لارہا ہے یا پلیننگ ہے یا کوئی سازش ہے جو غلط تشریح کریں آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کی بجائے الجھائیں یعنی یہ بتایا جائے کہ چودہ سو سال میں دین کسی اور کو سمجھ نہیں آیا تھا صرف آج کے لوگوں کو سمجھ آیا ہے جبکہ نماز کی ہر رکت میں کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے تو ضروری اب مثلا میں عام آدمی سے پوچھوں جس کو تھوڑی سی معلومات ہو کہ قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے تو اس کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں گی وہ سورہ اخلاص پڑھ دے گا قل هو اللہ احد قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے یہ قل کیوں ہے جملہ تو پورا ہے هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے یہ قل کیوں ہے یہ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے یعنی آپ سے جو پتا چلے گا اس کو یہ بات آپ سے پتا چلی ہے تو نبی کا واسطہ درمیان میں آپ نے کہا نا رسالت تو میں اس کے حوالے سے یہ بات کر گیا لیکن بتانا یہ ہے کہ جگہ جگہ بیان ہے مگر اس کو پہچاننا سمجھنا آپ ریجسٹریشن کرا دیتے ہیں پیدائش سے پہلے بچے کی اس کو نرسری میں ڈال کے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں آپ کو اور اس کے گاڑی لگاتے ہیں ٹیوٹر لگاتے ہیں دین کی اس کو ایک بات بھی معلوم نہیں ہے جبکہ جو چیز بنیاد تھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بیریسٹر نہ بنیں لیکن پہلے مسلمان تو بنیں آپ کے مسلمان نہ ہونے یعنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مجھے ضرورت ہے میں خود بنیادی باتیں سیکھوں اور سکھاؤں وہ بھی تو مائیں تھیں جو بچوں کو ناشتہ باد میں دیتی تھی قرآن پہلے پڑھواتی تھی روزانہ دس پندرہ منٹ گھر والے مل کے بیٹھتے تھے کسی عقیدے پہ بات ہوتی تھی کوئی کتاب لے لی کوئی سوال کر لیا ماں باپ جواب دے رہے ہیں بچے آپس میں سمجھ رہے ہیں اب ہمارے پاس ٹیلی فون ہے چیٹنگ ہے فیس بک ہے سب کچھ ہے کسی کے پاس تائم نہیں ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے انہوں نے بچوں کو بہاو پہ چھوڑ دیا ہے کیا یہ کل جواب دے نہیں ہوں گے تو یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی بھی تم میں سے ہر ایک نگران ہے اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو توحید کو سمجھنا اصلی توحید کیا ہے وہ نہیں جو بیان کی جا رہی ہے بات بات پہ شرکا جا رہا ہے عقیدہ توحید اصل کیا ہے اس کو سمجھا جائے جن اللہ والوں نے یہ عقیدہ سکھایا آپ نے انہی کے دروازے پہ جانے سے روک دیا اب کوئی شخص مزار پر جاتا ہے وہ مزار کی پوجہ نہیں کرتا اگر وہ بوسہ بھی دیتا ہے تو چومنا پوجہ نہیں ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے قرآن میں ہے حضرت مریم کے پاس بے موسمیں پھلائے حضرت زکریہ نے وہیں دعا کی اللہ والوں کی جگہ مبارک ہوتی ہیں وہاں دعاوں کی مقبولیت ہوتی ہے لیکن انہی کو مشکوک بنا دیا جائے انہی اولیاء پر احتراز کیا جائے جن کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں تو بتائیے پھر کہاں سے ہدایت ملے گی یعنی جنو کا نام خیرد رکھ دیا خیرد کا جنو جو حقیقت تھی اس کو غلط کہہ دیا جو غلط ہے اس کو حقیقت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے علامہ اقبال نے بھی تو کہا نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو یہ سازش ہے ہمیں جس طرح ہم دین کے لیے کوشش نہیں کریں گے دنیا کے لیے کرتے ہیں تو ہماری کامیابی کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا ضروری ہے ماں باپ خود صحیح دین سیکھیں آج اسلام کا غلط ہے میچ کیوں جا رہا ہے دنیا میں یہ جو دھماکے کر رہے ہیں یہ جو برائی کر رہے ہیں ان کے نام سے اسلام کیوں جا رہا ہے اصل اسلام کیوں نہیں پہنچ رہا تو ہمارا کردار ہونا چاہیے میں خود ایک چلتا پھرتا عملی نمونہ ہونا چاہیے مسلمان یہ ہے مسلمان ہماری زبان تھی ہمارے وعدے تھے ہمارا کردار تھا ہمارے اخلاق تھے آج کہاں ہیں مجھے اکثر یاد ہے آپ نے ایک طرف حضی کروی کیا تھا عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ایک مسلمان میں یہ بھی زیادہ اس کو فائدہ دیتا ہے کہ جب وہ اللہ پہ وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ فلسطین کے حالات میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے یعنی ان مشکل حالات میں بھی اماد صاحب اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہے جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی بھی مانیں میں اللہ پر یقین لگتا ہوں کہ وہ بدر میں بغیر اسباب کے بھی مدد کرتا ہے لیکن میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے میرا کام صرف یہی ہے کہ میں میچ دیکھ لوں اور دعا کر لوں مجھے مجھے کچھ ذمہ داری نہیں ہے میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہوگا نہیں کروں گا تو اللہ کے گھر کا مسئلہ وہ قبلہ اول ہے وہ حرم ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور نبی پاک کا فرمان تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں اگر ایک جگہ درد ہوتی ہے جسم میں پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو آج ہمیں تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہے یہی تو کمزوری ہے کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ تزبزب یعنی ہم گو مگو ڈاما ڈول جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ ڈگما ڈول کہتے ہیں اس کا شکار ہو گئے ہمیں اب یقین نہیں رہا اور اسی یقین نہ ہونے نے ہماری یہ حالت کر دی ہے بلکل ہم سب ایک آخری بریک ہیں بریک کے بعد ہم بہت چھوٹا سیگمنٹ ہوگا اس کو کنکلوٹ کریں گے تو ہم اس سے یہ کہہ لیں کہ ان عقائد کی کمزوری ہی ہے جو آج ہم جو اتنی مشکلات کا شکارہ جی آپ کا عمل اسی حساب سے کمزور ہو جاتا ہے آپ کا رویہ کمزور ہو جاتا ہے بریک کی جانب چلتے ہیں ناظرکرام ایک چھوٹی سی بریک ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ایک آخری سیگمنٹ ہوگا اس ٹاپک کو بلکل کنکلوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پرگرام کے طور جائیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے آخری سیگمنٹ ہے جی اللہم صاحب کنکلوٹ کرنا سا ہمارے ٹاپک لوگ یہ جان لیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت حاجت نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک ہے لیکن اس نے اسباب بنائے زمین و آسمان چھے دن میں بنائے کن بھی اسی کی طاقت عالم خلق بھی عالم عمر بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہر کمال اس کا ذاتی ہے مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا اس کو عطائی کہتے ہیں ایک حقیقی اور ایک مجازی نسبت ہوتی ہے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی مثال ہے ایک دانا ام باتت وہ دانا اگاتا ہے اگانے والا تو اللہ ہے یہ نسبت مجازی ہے حضور نے فرمایا آنکھوں میں سرما ڈالو اسمت یم بے تشارہ و یجل البسر وہ آنکھوں نظر کو تیز کرتا ہے پلکیں اگاتا ہے اللہ اگاتا ہے یا سرما اگاتا ہے تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے تو نسبت مجازی کا ذکر کرنا یہ قرآن یا حدیث یا ایمان کے خلاف نہیں ہے لیکن معلومات نہیں ہے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں گولی نے ٹھیک کیا ٹھیک تو اللہ نے کیا ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا ٹھیک تو اللہ نے کیا تو اسی طرح نبیوں ولیوں کو بھی ہم جب کہتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے ہیں تو عقیدہ توہید یہ نہیں ہے کہ نبی کی یا مخلوق کی توہین کی جائے اللہ تعالی ہی کے وہ پیارے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں تو ان کا ذکر اللہ کے پیاروں کی طرح کرنا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ کونو انسار اللہ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کیوں کہا جا رہا ہے مددگار بن جاؤ تو دین کو سمجھا جائے اپنی رائے پر نہ اس کو بنایا جائے قرآن حدیث موجود ہے پہلوں کی محنتیں موجود ہیں ہمیں اس کو اپنا کر اپنے عقیدوں پر زور دینا ہے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے بڑی بات یہ شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کا عقیدہ بگاڑ دے تو عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے اس کا اعتماع کیسے جیسے کرنا چاہیے صحیح لوگوں کو پڑھنا ہے صحیح لوگوں کو سننا ہے نہیں جی ہم تو ہر ایک کو سنیں گے تو پھر آپ بہکیں گے تو پھر کون بچائے گا جبکہ منع کیا گیا ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات تھی کہ آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پہروی کے سوا چارہ نہ ہوتا تو کوشش کیجئے سمجھئے گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی طرح اگلی ایک مشہص میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لئے اپنی میزبان سید حمال حسین کو اجازت دیجئے اسلام علیکم